وادی کشمیر کی پہلی ایک ایسی اسلامی شاپ ہے جہاں پہ لیڈیز کے لیے سب اسلامی سٹاک اویلیبل ہے اب یہ جتنے بھی پرفیومز یا اود دیکھ رہے ہیں یہ سارے سعودی کے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈز ہیں زیتون کا تیل ہو یا اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بھی برینڈز کہ اگر آپ بات کریں گے وہ بھی ان کے پاس اویلیبل ہے سعودی کے جو پروڈیکٹس ہیں وہ بھی ان کے پاس اویلیبل ہے اور اسلامی کلچر کو پروموٹ کرنا اسلامی جو کونسپٹ ہے اس کو پبلک کے بیچ میں لے کے آنا اور اسلامی جو ڈریسنگ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا اس میں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے انائید بھائی میرے ساتھ ہیں ان کے پاس ہر لیٹسٹ جو موڈل آرہا ہے جو پروڈیکٹ آرہا ہے وہ ان کے پاس اویلیبل ہے ان کے شو روم میں اگر آپ دیکھیں گے بہت بڑا ایک شو روم ہے یہ بٹمالو کے اندر ہے اور اس شو روم میں جو ہے وہ لیٹسٹ نینی جو کونسپس کی بنیوی چیزیں ہیں اسلامی کلچر میں اگر آپ ہجاب ابائے باقی چیزوں کی بات کریں گے وہ سب ان کی جانب سے فرہام کیا جا رہا ہے تو میں انہائیت بھائی سے بات کرنے کی کوشش کروں گا اسلام علیکم انہائیت یہ کیوں کھولنے کی ضرورت پڑی آپ کو یہ ایک اسلامک شوپ جس میں کی سب اود پرفیومز اسلامک لیڈیز کے کلچر کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کا سارا آوٹفٹ وغیرہ آپ کے پاس حوالی بڑھ جیسے بھائی آپ کو پتا ہے کہ مطلب ہمارا معاشرہ کس کے اور بڑھ رہا ہے تو ہمارا یہی کانسپٹ کے مطلب ہر گھر میں پہنچیا بھائی ہماری بہنیں پردہ کریں تاکہ مطلب وہ پھر سے وہ رون تک آئے جو ہم چاہتے ہیں ہمارے بہنیں دیکھیں اچھی طرح سے اچھا کیا کیا ویلی بھل ہے ابھی آپ کے پاس لائک اس میں ہماری پاس مطلب اسلام میں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر مطلب ہمیں قرآن سے لے کے مطلب ہر کوئی ایٹم اسلامک بکس بھی ہیں بلکل اسلامک بکس ہے ہمارے پاس ابا یاز ہے ہمارے پاس نکابز ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارز ہوگی رہا ہر کوئی چیز ہم چلیں گے آگے بات کرتے کرتے ہیں بل میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ جو آپ کے پاس سٹاک ہے کیا یہ سارا لیٹس ٹاک رہتا ہے بلکل بلکل یہ تو آتا رہتا ہے ہمارے پاس یہ ساری جیزیں جیسے لگے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ریٹ میں بھی ڈسکاؤنٹ رہتا ہے بلکل جو مطلب ریٹ ہوگی مارکٹ میں جو ریٹ ملتے ہیں اس سے کم ہی انشاءاللہ ہم دیں گے آپ کو کافی اچھا کھا سا فیمیلز کے لیے مجھے لگتا ہے ایک پروپر یہ ایسی شاپ ایک ایسا شوروں میں جہاں پہ سارا کچھ آویلیبل ہے جیسے ہمارے پاس فیمیلز کے لیے آبائیاز ہیں جیسے بینگلز وغیرہ رنگز بہت ساری چیزیں ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیا کہ چیزیں ہیں ہمارے پاس رنگز سے لے کے بینگلز وغیرہ ہیں سارے آئیٹمز ہمارے پاس مل سکتے ہیں ابھی تو سردیاں بھی آ رہی ہیں تو کیا ونٹر سٹاک بھی آویلیبل رہے گا ہمارے پاس سویٹرز بھی مل سکتے ہیں ونٹر آبائیاز بھی مل سکتے ہیں مطلب یہ زیادہ تر مطلب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب ونٹرز میں آبائیاز ایسے نہیں ہوتے لیکن ہمارا یہاں پہ ہے مطلب ونٹرز میں بہت سارے آبائیاز ہیں ہمیں وولند ہیکارٹرہ میں ہیں ویلویٹ میں ہیں ہنگ کانگ ویلویٹ ہیں بہت سارے یہ چیزیں ہیں ونٹرز کے لئے اسلامی بکس کی اگر بات کریں گے قرآن کی بات کریں گے تو یہ سب بھی آپ پروائیڈ کریں گے ہاں بالکل آپ چل سکتے ہیں آپ آئے میرے ساتھ میں آپ کوئی دکھاؤں گا ان میں بھی یہ کونسپٹ ہے کب آپ نے کشمیر کے اندر خاص طور پہ لائیا اور اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش اصل میں سب سے پہلے مطلب ہم گھر سے کر رہے تھے اسٹارڈ مطلب گھر سے اسٹارڈ کیا ہے ٹو تھاؤزن تھرٹین میں پھر مطلب دیری دیری اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اس نے مطلب اچھا خاصا ریسوانز رہا کسٹمورس کا بھی بہت پیار ملا ہے کسٹمورس سے آپ نے تو کچھ انٹیریر کا سامان بھی رکھا ہوا مجھے لگتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہم سے یہ پریئر میٹس ہے ڈوم شیپ ڈوم شیپ پریئر میٹس جو ہم کسٹمائز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہو یہ ہم ان میں کسٹمائز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں مطلب ہم اس کے اوپر اپنی مرضی کا بنوا سکتے ہیں یہ جانماز ہے ہاں بالکل اس میں ہم نام وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اگر لکھوانا ہو تو ہاں ہاں بہت سارے ایسے ریکٹنگر میں بھی مل سکتے ہیں ایسے اس طرح سے یہ بھی ہے ہمارے پاس اور بھی بہت ساری جائے لوگوں کا ریسپونس کیسا آ رہا ہے اس کلچر کو دیکھ کر ان سب چیزوں کو دیکھ کر مطلب جیسے کوئی بولتا ہے ہمارے بس کوئی بندہ آتا ہے مطلب کوئی بائی آتا ہے وہ بولتا ہے مطلب کسی کے لئے گفت چاہیے مجھے کچھ اسلامی گفت چاہیے جو کہ بازار میں ایسے عام نہیں ملتا ہے تو جب ہمارے پاس آتا ہے ہم ان کو دکھاتے ہیں قرآن شریف وغیرہ اور یہ پریئر میٹس وغیرہ وہ ہم ایسے کسٹومائز کر کے دیتے ہیں ان کو پھر جو کہ مطلب کافی ایٹریکٹو لگتا ہے اس ای گفت پرپرز ماشاءاللہ اور یہ مطلب آپ کی جو شاپ ہے اس کے آئیڈرس کہاں پہ ہے تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں یہ ہے مین چوک بٹھ مالو کوپریٹی بینک لیئر کوپریٹی بینک کرالین سوپوری کمپلیکس چلیے جی شاپ کا نام کیا ہے موڈسٹ اٹائر آج کے اس جدید ایڈوانس ٹکنالوجی کے دور میں بھی یہ لوگ اسلام کی کلچر کو زندہ رکھے ہوا ہیں اور اسلامی کونسپٹ کو لے کر بہت کام کر رہے ہیں ہمارا آنے کا مقصد صرف یہاں پہ یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ چیز دکھائیں کہ اسلام کو پروموٹ کرنا اسلامی کلچر کو ڈیولپ کرنا کتنا ایمپورٹنٹ ہے آج کے ایڈوانس ٹکنالوجی کے دور میں میں آپ کو وہ سامنے والا ایک پورشن دکھانے کی کوشش کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ان کے پر جتنا بھی مجھے لگتا ہے کہ سٹوک وغیرہ یہ سارا لیٹسٹ ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ تو یہ رہتا ہے کہ یہ جو پریفیومز آپ دیکھ رہے ہیں یا اود دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ سب جو ہیں یہ میکسیمم جو ہیں نیشنل انٹرنیشنل برینٹس کی ہیں اور سعودی سے لائی ہوئی کچھ اور پروڈیکٹس ہیں جو بڑی ایمپورٹنٹس رکھتی ہیں آج کے اس ایڈوانس ٹکنالوجی کے دور میں تو یہ ایسی شاپ ہے جہاں پہ آپ اسلامی کونسپ کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو آپ کو خواتین کے لیے سب کچھ ملے گا جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا آن سپورٹ آپ آکے یہاں پہ لے سکتے ہیں ایک جنون قیمت ہے ایک اچھی جو ہے وہ ان کی جانب سے قیمت فرہام کی جاری ہے اور اگر آپ نے اسلامی گفت وغیرہ پیک کروانے ہیں یا اسلامی کلچر کے حوالے سے کوئی بک چاہیے آپ کو قرآن چاہیے وہ سب چیزیں بھی آپ کو ملیں گے لاشٹ فائنلی انائید بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ جمہ کشمیر کے لوگوں کو اس شاپ کو لے کر کہ وہ آئیں یا آپ سے سامان لے کر جائیں اس کے ایم پیریزن ٹو مارکٹ میں باقی دکانوں کے مقابلے میں بہت جنون اور صحیح قیمت میں یہ فرہام کیا جائے گا ملکل ہاں مطلب جو بھی آتا ہے یہاں پہ انشاءاللہ وہ بولتا ہے کہ مطلب ہم بار بار آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ مطلب ہم وہ پرائز دیتے ہیں ان کو یہاں پہ کافی اچھا کھا سا ڈسکاؤنڈ بھی کرتے ہیں اور چیزیں بھی کافی یونیک ہیں ہمارے پاس جیسے آپ نے دیکھے بھی چیزیں بھی کافی یونیک ہیں تو میں سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور مطلب یہ چیزیں بھی دیکھیں وہ مطلب لے ہم سے کافی یونیک چیزیں ہیں اسلام کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے کیونکہ اتنی بڑی اسلامی کی اسلامی کونسپ شاپ آپ نے اپن گرگر رکھی ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے اور اسلامی کلچر کو پروموٹ کیا جائے گھروں میں جو ہے وہ اسلام کو زندہ رکھا جائے اور جو اسلامی کے کلچر ہمارا ہے اسے زندہ دل مثال بنا کر عوام کے بیچ میں ہمیشہ ظاہر کیا جائے ایک چھوڑی سی رپورٹ آمیر کے ساتھ